دیکھیں کسان آندولن جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک کسانوں کی مانگ پوری نہیں ہوتی اور اس سنگھاش میں اس آندولن میں راستی جلتہ دل مجبوطی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے نتیش کمارجی نے جیسے اگریکلچر سیکٹر کو بیہار میں ڈسٹروئی کیا برباد کر دیا کسانوں کو کمزور بنا دیا مزدور بنا دیا کچھ دنوں بعد یہ بھکاری بنا دیں گے تو یہ اے پی ایم سی ریت کرنا ان کا جو فیصلہ تھا وہ ہے جو کہ ابھی جو تین بل جو لائے گیا ہے یہی استطیق جو ہے پورے دیش بھر میں ہوگی اور پورے دیش میں اگر سب سے زیادہ آئے کسانوں کو اگر کم ہے تو وہ بیہار کی کسان دیکھیں کسان آندولن جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک کسانوں کی مانگ پوری نہیں ہوتی اور اس سنگھرش میں اس آندولن میں راستی جلتہ دل مجبوطی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور سنگھرش کرے گی ہم لوگوں کا مانگ ہے کہ ایم ایس پی جو نیوتم سمرتن مولے جو ہے منموم سپورٹنگ پرائیس اس کو جو ہے لیگلائز کرنا چاہیے اور جیتا جاتا اوہ دھارن ہے بیہار جہاں نتیش کمار جی نے اے پی ایم سی کو رد کیا بزار سمیتی منڈی ویوستہ جو ہے وہ ختم کی جس کے وجہ سے بیہار کا کسان جو ہے کمزور ہوتا چلا گیا اور مزدور بن گیا اور پورے دیش میں اگر سب سے زیادہ آئے کسانوں کا اگر کم ہے تو وہ بیہار کی کسان ہے جن کا آئے جو ہے انکم جو ہے سب سے کم ہے دیش بھر میں یعنی نتیش کمار جی نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے بیہار کو بھاڑی نقصان ہوا یہ بیہار سچائی ہے کہ آج پنجاب میں ہریانہ میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں وہ بیہار کے کسان ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہم لوگوں کو ستر کر رہنا چاہیے کہ نتیش کمار جی نے جیسے اگریکلچر سیکٹر کو بیہار میں ڈسٹروئی کیا برباد کر دیا کسانوں کو کمزور بنا دیا مزدور بنا دیا کچھ دنوں بعد یہ بھکاری بنا دیں گے تو یہ اے پی ایم سی رد کرنا ان کا جو فیصلہ تھا وہ ہے جو کی ابھی جو تین بل جو لائے گیا ہے جو کالا بل ہے جو کالا کانون ہے یہی استطیق جو ہے پورے دیش بھر میں ہوگی جہاں بچولیوں کا راز ہوگا اور اگریکلچر سیکٹر کو آپ پرائیوٹائز کر رہے ہیں یہ تو دس is بیونڈ اماجینیشن مطلب آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چلو ایر انڈیا آپ نے پرائیوٹائز کر دیا ریلوے کو پرائیوٹائز کر دیا آپ نے لائی سی کر دیا آپ نے بی ایش نل بیج دیا آپ نے بھرات پرائیوٹائز کر دیا سب کچھ پرائیوٹائز کر دیا ریل آج چل نہیں رہی ہے کیا ستی بنی ہوئی ہے لیکن آپ اگریکلچر کو بھی پرائیوٹائز کرو گی سو دس is بیونڈ اماجینیشن یہ کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس حد تک اس تانہ شاہ روپ میں یہ سرکار جو ہے یہ کالا بل لائے گی اور اب تک جو ہے تھنڈ میں اٹھارہ کسانوں کی جان چلی گئی ہے شہید ہو چکے ہیں اب بیہار کے مکہ منتری یا دیش کے پردھان منتری کا ایک ٹویٹ تک نہیں آتا ایک وقتہ بھی تک نہیں آتا ایک شرندہانجلی تک نہیں دے سکتے جو ہر بات پہ سیلیبرٹیز کو ادھر ادھر ہر بات کے بے مطلب کا ٹویٹ کرنے والے لوگ کسانوں کے پرتی کیا بھاو رکھتے ہیں یہ سب کے سامنے اجاگر ہو گیا ایک اور سوال ہے بیہار میں جس طریقے سے تو کل ایک گھر ایوٹی کو گھر سے کھچ کے لے جا جاتا ہے آج ایک دکاندار کو جہانا بار میں دکان پہ جا کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے اور یہ آم بات ہو چکی ہے بیہار میں بیہار کے لوگ خوف میں جی رہے ہیں ڈر میں جی رہے ہیں لوگ چھنٹی تھے کہ گھر سے باہر نکلیں کی نہیں نکلیں ویب سائکوں کے ساتھ اپارن ہتیا رنگداری ڈاکٹروں کے ساتھ بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے دن میں پچیس چوبیس ہتھی آئیں ہو رہی ہیں دن بھر میں کم سے کم جو ہے پانچ سے چھے گانگ ریپ ہو رہے ہیں اور مکھیا منتری اس میں چھپی سا دے ہوئے ہیں گری منتری بھی ہے اور چھپی سا دنا بیہار میں لاؤ این آرڈر تو پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے یہاں صرف اور صرف گھنڈا راج قائم ہے آپ کہتے ہیں کہ اپنے نیتاؤں کو کارکتاؤں کو بول رہے ہیں کہ میٹرم الیکشن کے لیے تیار آنے چاہیے آپ کس بیس پر کر رہے ہیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ میٹرم ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کے تو ایسے بھی تیاری رکھنی چاہیے ہم نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ اپنے مالکوں کے بیچ جنتہ کے بیچ رہیے اور اپنی تیاری کیجئے جنتہ کے دکھ سکھ میں ان کے سنگھرش کے ساتھ کھرے رہیے اور بیہار میں کبھی بھی چناؤں ہو سکتا ہے بیہار کا اگر آپ پہلے بھی تیہاز دیکھیں تو آپ کسی سے چھپا نہیں ہے ہم لوگ سرکار میں آئیں چوڑ دروازے سے سرکار میں بی جی پی آگی دوہزار پندرہ کے بعد اس بار بھی چنائیوگ کا نتیجہ آیا جنتہ نے جو جنادیج دیا تھا اس کا چنائیوگ نے نتیجہ اپنا سنایا چوڑ دروازے سے پھر سے بنیئے تو اس طرح کی جو سرکاریں رہتی ہیں جس کا مکہ منتری اب تیسری نمبر پارٹی کا ہو جس کی کوئی سنکھیا نہ ہو جس کے خلاف مینڈڈ ملا ہو تو لوگوں میں تو شنکہ رہتی ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی جو اتحاص بھی رہا ہے چار سالوں میں چار سرکارہ آپ نے دیکھا تو اس حساب سے ہم سب لوگوں کو اپنی تیاری رکھنی چاہے اور کوئی جو ایوڈینس ہم لوگوں کے پاس آئے تھے کاؤنٹنگ کے دھوران اس کو لے کر کے ہماری پارٹی کے پرتیاشی جو ہے ہائی کورٹ گئے ہیں ہائی کورٹ میں کیس جو ہے ایڈمیٹ ہوا ہے ہمارے پاس ایناف ایوڈینس ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر سے سرکار بیہار میں بدل جائے ایسا ہے پہلے بھی ہوا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو مینڈٹ جو تھا جنتہ کا وہ نتیجی کے خلاف تھا نتیجی میں حالانکہ کوئی وچار نہیں بچا کوئی نیتی صدحانت نہیں رہ گیا اب انتر آتما نہیں جاگتی ہے وہ الگ بات ہے تو سوارت کی پورتی کی جاری ہے جادیو کی نیتا کیا کہیں گے کچھ سمپرک میں بھی ہے کہا جا رہا ہے نہیں نہیں کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اس پہ بھی کوئی اس پہ چٹچا نہیں ہے ایک انترین سوال بینگال میں چنال لڑنے جا رہے ہیں اور اگر نہیں لڑنے جا رہے ہیں تو کس کے ساتھ لڑنے گے کس کو شمرتن دیں گے نہیں اس پہ تو ہم لوگ دیکھیں ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی راشہ دیکھ جو نردنے لیں گے وہ ہوگا لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر کیونکہ کانگریس اور لیفٹ پارٹی جو ہے بیہار میں ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہے اور ممتہ بینر جی جی اور ٹی ایم سی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے اچھے سمبند ہیں اور یہ بنگال کی جنتہ کی بھی خواہش ہوگی کہ بھائی اگر بیٹر ہو کہ اگر تینوں پارٹیاں مل کر کے اگر چناؤ لڑے تو زیادہ بہتر ہوگا ہم لوگ اگر کا کوشش تھا بیہار میں ہم لوگ لیفٹ کو بھی ساتھ لے کانگریس کو بھی ساتھ لے اور ہم لوگوں نے چناؤ بڑا اچھا لڑا جنتہ کا ہم لوگوں پر آشیرواد ملا حالانکہ چور دروازے سے بہلے ہی کوئی اور لوگ ستہ میں ہوں لیکن جنتہ ہمارے ساتھ لیکن نتیجی پچھتر سیٹ پہ لڑنے جا رہے ہیں مگال میں کوئی نہیں ان کی اپنی پارٹی ہے چناؤ لڑنا ان کا ٹھیک ہے لڑے گئے بیہار میں جب وہ نہیں جت پہت آپ کو لگ رہا ہے کہ بیشت مگال میں وہ تو پہلے بھی ٹرائر انٹیسٹنٹ بیہار میں کہا بیہار میں تو زندگی بھر بیساکی پہ نہ رہے ہیں ابھی بھی بیساکی پر ہیں اور اس بیساکی پر رہنے کے باوجود بھی دو اور بیساکی لے کے آئیں اس کے بعد بھی چالیس تیسری نمبر کی پارٹی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے